اور دیکھیں اس وقت کی بڑی خبر لیبنان سے آ رہی ہے آپ کو بتا دوں لیبنان میں ایک ہزار پیجر میں ایک ساتھ دھماکے کی خبر آ رہی ہے عجباللہ کے لڑاکوں کے یہ پیجر تھے جن میں دھماکے ہوئے ہیں ایک ہزار پیجر میں ایک ساتھ دھماکے کی اس وقت یہ بڑی خبر لیبنان سے آ رہی ہے اس بارے میں ہم زیادہ جانکاری جھٹانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہجباللہ کے لڑاکے تھے جن کے پاس یہ پیجر تھے اور ایک دو نہیں بلکہ ایک ہزار پیجر میں ایک ساتھ دھماکے ہوئے ہیں اب یہ دھماکے کیسے کیے گئے ہیں یہ خبر آنا ابھی باقی ہے لیکن لبنان سے اس وقت کی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایک ہزار پیجر میں ایک ساتھ دھماکے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں اس طریقے سے یہ ایک ساتھ دھماکے ایک ہزار پیجر میں ہوئے اس طریقے سے اسرائیل نے اس حملے کو انجام دیا ہے یہ سامنے آنا ابھی باقی ہے لیکن یہ بڑا حملہ ہے اسرائیل کا لبنان ایک ہزار پیجر ایک ساتھ دھماکے ہوئے یہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے کیا یہ اسرائیل کا کام ہے یہ سامنے آنا ابھی باقی ہے تصویریں دیکھیں آپ یہ کتنی تیز دھماکہ ہوتا ہے کلپلی مچ جاتی ہے یہ شخص وہاں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اسی وقت اس کے پیجر میں دھماکہ ہوا دھماکہ اتنا تیز تھا کہ آس پاس کے لوگ بھی بوخلا گئے اور وہاں بھگدڑ مچ گئے یہ تصویر دیکھئے یہ ویڈیو دیکھئے یہ اس دیکھئے زوردار دھماکہ اور ایسے ایک دو پیجر میں نہیں ہوا ہے بلکہ ایک ہزار پیجر میں دھماکے کی خبر ہے اجباللہ کے سدسوں کے پاس یہ پیجر تھے اور ان پیجر میں ایک ساتھ ویسفوٹ ہوا ہے ایک ہزار لوگوں کے پیجر میں یہ ویسفوٹ انجام کرتا ہے اب کوئی ایک دو پیجر میں ویسفوٹ ہوا ہوتا تو تقنیقی خرابی مانی جا سکتی تھی لیکن ایک ہزار لوگوں کے پیجر میں ایک ساتھ ویسفوٹ کسی سازش کی طرف کسی گمدھیر حملے کی طرف اشارہ کر رہا ہے رسائیوگی انانت اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انانت صاف طور پر یہ اشارہ اسرائیل کی طرف جاتا ہے پرائمری جو پہلا جو انڈیکیشن انڈراغ وہ یہی سامنے آ رہا ہے لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہجباللہ کرلا کے گائل ہو رہے ہیں سواہ سے کرمی گائل ہو رہے ہیں اور بڑی گھٹنا یہ ہے کہ ایران کے رازدود جو ہے موجی طبہ مانی وہ بھی ایسے ہی ایک اٹیک میں گھائل ہوئے ہیں یہ جتنی تصویریں آ رہی ہیں یہ جتنی تصویریں انڈراغ آ رہی ہیں وہ ایک کر کے تصویر ہم درشوں کو دکھا رہے ہیں آپ تصویر طرح دیکھئے یہ اسپطال کے اندر کی تصویر ہے جہاں آپ کو چاروں طرف جو آپ کو نظر آئے گا وہ ایسا نظر آئے گا جیسے کہ ہم طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آتکبادی اگر حملہ ہوتا ہے اس میں جو چاروں طرف لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ ایک سوپر مارکٹ کے تصویر ہے یہاں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں خریداری ہو رہی ہیں کہ جیب میں پیجر تھا اچانک سے یہاں ویسکوٹ ہوتا ہے اور چاروں طرف افرات افری بستی ہے ایسے ایک ہزار سے زیادہ کیسز دنڈوارک فلال سامنے آ چکے ہیں اور کئی کیسز میں سامنے آئے جس میں ایک پیجر کے اوپر ایک میسری جاتا ہے ایک کال آتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ریکٹی پیجر یا کال کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تب یہ اچانک ویسکوٹ ہو جاتا ہے ایک بڑی انڈیکیشن بڑا انپوٹ جو سامنے آ رہا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ جو پیجرز ہیں وہ جانبوت کر الگ لگ جگہ پر پلانٹ کر آئے گئے اور ایک خاص فریکوینسی کے تحت ان میں ویسکوٹ کروایا جا رہا ہے ایک خاص فریکوینسی سے اور ایک ٹائم کے ساتھ میں کیونکہ آپ دیکھیں جتنی جگہ یہ پیجر میں بلاسٹ باہا ہے ان کے آپس میں انترال بہت کم ہے لگ بگ ایک سیملر ٹائم زون میں الگ لگ جگہ سے تصویریں سامنے آئیں گے یہ پہلی تصویر جو ہم دکھا رہے درشکوں کو وہ ایک سپر مارکٹ کی تصویر ہے یہ سبزیوں کا بازار ہے جہاں لوگ عام طور پر پہنچتے ہیں یہاں کھڑا ہوکے ایک وقتی خریداری کر رہا ہے اس کے بعد یہ تصویر یہ دیکھیں یہ وقتی خریدار کر رہا ہے اس کی جیب میں پیجر بھی نہ کسی انڈیکیشن کی اچانک سے بیٹ کی آواز آتی ہے اور یہاں پر بلاس ہو جاتا ہے سبھی لوگ افرہ تفریب میں وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے ٹھیک ساتھی ساتھ ایک اور تصویر جو ہے اسپتال کی تصویر میں آپ کو دکھائیں گے وہ اسپتال کی تصویر اور انڈراغ یہ بتاتی ہے کہ ایک ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سمیلر ٹائم زون میں جو اسپتال کی اندر پہنچتے ہیں ایسے ہی اٹیک میں گھائل ہوگی تصویر طرح دیکھیا بیچ میں سواستر پرمی نظر آئیں گے اور آگ پاس آپ کو نظر آئیں گے وہ تمام لوگ جو گھائل ہوئے اس بلاس میں کئی تصویر انڈراغ ایسی ہیں جو سڑک میں چلتے ہوئے انسان سکوٹر پر ہے تو اچانک سے جیب میں رکھا جو پیجر بلاس ہوتا ہے اور شریر شریر میں پیروں اور دھڑ دھڑوں اور پیروں کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ پورا حصہ چھل جاتا ہے وہ پورا حصہ شت وکشت ہو جاتا ہے ایک ہزار سے زیادہ انڈراغ پیجر ایسے ہیں جو جانکاری ہمارے سامنے آ رہی ہے اور یہی تصویر انڈراغ لگتا ہے درشوں کو ہم دکھا بھی رہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب پیجر میں دھماکہ ہوتا ہے تو اس وقت سپر مارکٹ کی جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں اس میں وہ ویکتی اچیت ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ زوردار دھماکہ ہے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک ہی سمیہ پر ایک ہزار پیجر میں دھماکوں کو انجام آخر دیا کیسے گیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال بلکل اس کے لئے کوشش تو یہی کی جائے گی کہ دیفنس ایکسپورٹس اس معاملے میں بتائیں کہ آخرکار یہ جو پلانڈ طریقہ سمجھا جا رہا ہے اس اٹیک کا وہ کیسے اس کو پلانڈ کیا گیا یا کیسے ایکزیکیوٹ کیا گیا لیکن یہ ایک بڑا تھٹ بھی سمجھا جا رہا ہے ابھی تک کسی بھی طریقے کے ایسے حملے میں جہاں پر کی ماس ڈسٹرکشن ہو یا زیادہ سے زیادہ لوگ افیکٹ ہو پائیں ہم نے اور آپ نے انرک دیکھا کہ حال فلال میں دیشو کے الگلگ حصوں میں جو وار زون ہے وہاں پر آپ نے مسائل اٹیکس دیکھے ہیں وہاں پر آتنگھاتی حملے دیکھے ہیں لوگ آ کر کے خود کو بلاس سے اڑا لیتے ہیں لیکن اس میں ایک سیمیت سنکھیا میں ہی ویسفورٹ ہو پاتا ہے اور اس ویسفورٹ کے آس پاس کہ لوگ غائل ہو پاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو پیجر یہاں بلاس ہو رہے ہیں اس میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ لوکیشن پر ہو رہا ہے اور جو وقتی جس کے ہاتھ میں پیجر ہوتا ہے وہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دم انکانشس ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک شریکہ ایک بڑا حصہ ہوتا ہے جو اس بلاس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے بلکو لرنند ابھی تک حالانکہ کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں کسی کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے لیکن غائل بڑی تعداد میں وہاں لوگ ہوئے ہیں جہاں جہاں پیجر بلاسٹ ہوا ہے وہاں پر لوگوں کے غائل ہونے کی خبر آ رہی ہے تو ہزار پیجر اگر بلاسٹ ہوئے تو سمجھ دیجئے کہ اتنی ہی تعداد میں اور پیجر اگر جس نے استعمال کیا اس کے آس پاس بہت قریب اگر کوئی وقتی رہا ہوگا تو وہ بھی اس کی زدن آیا ہوگا اور وہ بھی غائل ہوا ہوگا تو مانا ساتھ جا سکتا ہے کہ ہزار کے آس پاس لوگ اس میں غائل ہوئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی سازشن حملہ تھا انند تو پھر کیول غائل کرنے کی ہی سازش رہی کیونکہ حملہ تو جان لینے کیلئے بھی کیا جا سکتا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیجر میں بلاسٹ ہوگا تو لوگ غائل ہوں گے جو ابھی تک جو میرا اندازہ جو ہے اور جو باقی جو ڈیفینس ایکسپورٹس سے بات ہوئی پیچھے کچھ وقت کے اندر اندر کہ بیروت میں یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اس میں ایک کنٹرول مانر میں ایکسپلوزیو لگایا گیا سمبابتہ بیٹری کے ساتھ اس کو کریٹ کیا گیا ہوگا اور اس کے ساتھ میں کنٹرول مانر میں ایکسپلوزیو فٹ کیا گیا ہوں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر حالانکہ جو بڑا جو آروپ ہے وہ ایڈیف کے اوپر ہی آ رہا ہے کہ ایڈیف فورسز یا باقی جو خوفے ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے ہجباللہ کے علاقوں میں یہ پیجر جو ہیں پلانٹ کروائے گئے یا لوگوں کی